السلام علیکم ناظرین چند گزارش کے ساتھ میں پیش خدمت ہوں اور آپ کے زیر نظر اے ایس جی نیوز ناظرین سنگارینی کالونی کے واقعے سے یہ بات لوگوں کے ایک فکرمند شہری نظر آ رہے ہیں کیا انسانیت ختم ہو رہی ہے کیا انسانوں میں ایسے دریمدہ صفیت بھی لوگ موجود ہیں جو نہ تو عمر کا لحاظ کرتے ہیں نہ تو کمسینی کا لحاظ کرتے ہیں اور جب بھی وقت ملتا ہے اور ایسے بعض لڑکیوں کا شکار کر دیتے ہیں ایسے ملزمین کو ایسے درندوں کو کھلا چھوڑنا یہ معاشرے کے لیے بہت ہی دکھ کا باعث بن سکتا ہے اور بہت تکلیف کا باعث بن سکتا ہے ایسے ہی ایک واقعے میں سنگارینی کالونی سیدہ بات علاقے میں پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ سنگارینی کالونی علاقے میں رہنے والی ایک لڑکی کو جو نو سپٹمبر سے لاپتہ بتائی گئی تھی اس لڑکی کی ناش مشتبہ حالت میں اس کے پڑوسی کے مکان سے برامت ہوئی بس برامت ہونا ہی تھا کہ غم کا ماتم جو ہے اور چاروں طرف ماتم ساری بستی میں ماتم ہو گیا لوگ غم زدہ ہو گئے جب مخفل مکان کو توڑا گیا اور اس کے اندر جا کر دیکھا گیا تو اس میں بچی کی ناش چھ سالہ بچی کی ناش برامت ہوئی شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو پہلے اسمت دری کی گئی اور اس کے بعد اس کا خطل کیا گیا بہرحال یہ شکایت عام ہوتے ہی پولیس کے باوجود کیس میں شکایت کی گئی لیکن پولیس تساہل سے کام لینے کا اس غمزدہ افراد خاندہ نے اس بات کی شکایت کی کہ پولیس میں غمشدگی کی خبر کے باوجود بھی جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے پڑوسی کے مکان میں رہنے والے ایک شخص پہ شبے کا بھی ظاہر کیا تھا اس پہ شک بھی ظاہر کیا تھا لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس نے تساہل سے کام لیتے ہوئے فوری طور پر اس میں کاروائی نہ کی لیکن بالا آخر بچی کی ناش دسیاب ہوئی بہرحال اس سلسلے میں غمزدہ افراد خاندان اور مخامی افراد نے مشترکہ طور پر سڑکوں پر بیٹھ کر زبردست احتجاج منظم کیا بہرحال خبر پا کر ڈبل ویڈ روم کی مکان اور گھر کے ایک فرق و ملازمت دینے کا اور رخمی امداد مہیا کرنے کا حکومت تلنگانہ سے مجلس سے اتحاد مسلمی نے متعاربہ کیا ہے صدر مجلس کی ہدایت پر مجلسی رکنے اسمبل احمد پشن صاحب خادری نے آج اس علاقے میں پہنچ کر غمزدہ افراد سے اور غمزدہ خاندان سے اپنی ہمدردی جتائی اور ان سے اظہار تاثیت کیا انہوں نے کہا کہ میں اس دلسوز مجلس اتحاد المسلمی اس دلسوز ختل کے واقعے کے پرزور مضمت کرتا ہوں اور پس پردہ ملزمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کمیشنر آف پولیس سے متعاربہ کرتا ہوں اس سلسلے میں انہوں نے کمیشنر آف پولیس سے ملافات بھی کی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سینئر ریپورٹر کامران لطیب انساری کی یہ ریپورٹ ان کے لوگوں میں کوئی ہے نوکری کے خابلتوں کو نوکری بھی دیا جائے یہ حادثہ جتنا اس پر مضمت کرے کم ہے انسانیت صوت واقعہ ہے اور ہمارے ملک کی جمہوریت پر بدنات بدنات آخر ہم یہ واقعی کے افرسطی درسجاج کرتے ہیں مرنے والوں کے خاندان سے ہم ہمگردی کا اظہار کرتے ہیں مجید اور بھی جو بھی ان کے لئے کاروائے ہوگی ہیں برابر کریں گے مرنے والوں کے لئے کمیشنر صاحب ستر مجلے سکر پارلیمنٹ کی ہدایت پر کمیشنر پولیشن بھائیت دیتی ہی ہمارے کانسر اور موزفر صاحب سنترانی کالونی میں کل راست میں ایک واقعہ ہوا ایک کمسیل بچی کا ریپ کیے اور اس کا مدر بھی ہو گیا یہ اچلاعات ملنے پر میں آیا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ میری ہمدرتی ہے جو اس کے بچی مری ہے اور کمیشنر صاحب سے ملاقات کیا ان لوگوں سے نمائن جائی کیا انہوں نے کہا کہ ہم کانون کے مطابق کاروائی کریں گے سخت 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 کاروائی کریں گے اس موقع پر ریاستی حکومت سے میری زرکا سے کہ جس کی بچی مری ہے گورنمنٹ سے انسکرینشان دیا جائے ڈیبل بیٹروم کا ایک مکام دیا جائے اور ان کے لوگوں میں کوئی ہے نوکری کے تھا بھی ان کو نوکری بھی دیا جائے نا پیرو چندلال سار ماظر سنگرین کالنے سنگرین کالنے سایدہ واض روڈ نیمبر 3 توں اندلوں نے تیلدوارپلی تیلدوارپلی اویلے ویلے ویلے جو سندن پیٹا مانڈالمو تیلدوارپلی گراممو اکانڈونچ چی اوک پدی سمترالین سار اکڑ بطکு تیر کوشم راوڑم جی رگینت اویلے ویلے 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 اویلے ویلے علاقہ اویلے ویلے 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 ویانڈالی اویلز Series اویلے ویلے 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 Zakاشon مطموں رب جے سی ایدو م показبر ان제�وں پرین رو کے او Buch Efya خاجہ بھاغ لہو نے مدڑی ساری جاری گیندی اٹلا نے کئی سو لن نارو آدان نارو پر تھی وکٹ نارو آ ماترم یه ماترن چھے لید چند پاپو ہونڈ